نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ بات، یزیدیت مردہ بات محمد و آل محمد کی ذات پہ بلانتر صلوات مومنین یہ کہلان سمات فرمائے نو محرم الحرام بمکام دارا شیعہ مندرہ مالا میں مجلس سزا ہے مجلس سزا صبح نو بجے شروع ہوگی جس میں جناب زاکر اہل بید آصف رضا گوندل نوید الحسن نو تک علی رضا آخمری، زہیر عباس منڈی بہاولدین، نوکر عباس خاورباس ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام و زاکرین خطاب فرمائیں گے یاد رکھئے گا دارا شیعہ مندرہ مالا میں صبح نو بجے مجلس شروع ہوگی نو محرم الحرام جس میں ملک نام اور علماء کرام و زاکرین خطاب فرمائیں گے محمد و علی محمد کی ذات بے بلانتار سالوات سولہ محرم سے وی محرم الحرام تک میتران علی میں مجلس سزا ہے خمسہ کی مجالس ہے جس میں علامہ حافظ تصدق حسین صاحب آف لاہور وہ سولہ محرم سے بیس محرم الحرام تک خطاب فرمایا کریں گے میتران علی میں چودہ صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے چودہ صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے اور زندگی آل محمد سے وفاداری ہے ہم جانتے ہیں نمازوں کی فضیلت کو خوب لیکن بنت زہرہ کی تمنہ ازاد آرہی ہے اب آپ کے سامنے شہنشاہ ذکر و فضائل و مسائے مصور غم زاکر اہل بیجناب زردہ وسیم عباس فرو جا فلالیاں اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائے محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور اقتام مجلس میں شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بارامت کروائیں گے محمد و علی محمد کی ذات میں بلانتا ہے رسول اللہ دعا بکر وقفا باللہ سعیدن محمد رسول اللہ التماس دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فیہا زیساعت وفی کل ساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حطات اس کے ناہو ارزاکتا ون وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد سلیعلا محمد وعال محمد واجل فرجا علی محمد بلانت صلوات پڑھو عزت اللہ صادقہ علی محمد صادقہ علی محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اندر رز کے کمی نہیں آسکتی بلانت صلوات پڑھو اللہ سلیعلا محمد سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ عزاداری مظلم کربلا اور اس علاقے دی صدا آبادی وستے عزتِ بطولتِ بلانت صلوات پڑھو اللہ سلیعلا محمد باشا اللہ 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 قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ احرام الرحیم بلانت صلوات اللہ 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 احرام رب العالمین وَلَا آقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا آقِبَتُ لِلْمُمِنِ مُرْسَلِينَ بَرْعَزْمَتِ مُصْتَفَى سَلَوَا آقِبَتُ لِلْمُمْ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا اَيُّهَا آقِبَتُ لِلْمَا آقِبَتُ لِلْمَا آقِبَتُ لِلْمِمْ مِنَ السَّمَائِ مَلَقًا رَسُولَا اَمَّا بَعْدُو بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَمَّا تَوَلَمْ يَارِفِ مَامَا زَمَانِهِ فَقَدْ مَا تَمِتَةً جَاهِلِيَا وَسَلَوَا مَالِكَ اللَّهِ اپنی عزت دواستہی بانی مجلس میرے بھائی شبر حسین دی محنت قرچ خراجات نظر نیاز اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرمائے میرے بھائی مظفر حسین دی امیگریشن دے حوالینا البار علیہ ایک مشکل ہے چودہ دی عزت دواستہی انہ دے حال فرمائے میرے اللہ اپنی عزت دواستہی شبیر حسین بار علیہ اپنی عزت دواستہی کامل الخلقت سہلِ ماتمی بیٹے عطا فرمائے تو اڑے حقیت شیعہ سننی صاحبان دے حقیت بہت بڑی دعا کر کے جانے اللہ کسین اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک بار میں امام دی زیارت نہ ہو جانے جنہ امینہ کیے مولت واری دعا قبول فرمائے میرے اللہ بیمار نو شفا بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر اور مقروض دے کر زدہ فرمائے میرے اللہ لکھا دعا وند ہکو دعا حادی مہدی امام برحق دے ظہور اچتاجیل فرمائے سلوات ایسی پڑو جو چودہ راضی ہو جاوے اللہ ہم سلیہ اچھر محرم الحرام لدے ڈسکا اٹھ محرم الحرام اور موضوع ہے امام زمانہ اج اور کلل مجلس بس نتیجے توڑے حوالے کرنے اللہ نے سنو امام عطا کیتے جہند پچھے نبی آگ کھلو سنو اور جدوں بھی نو علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک جدوں بھی کسے رسول نے نبوت دعویٰ کیتا اگو ہر انہ دی قوم نے بلکہ کسے مشرق کسے کافر اگو ایک کی اطراز کیتا اگر تسی اللہ دے رسول ہو تو آسمان تو ایک فرشتہ لوے جیڑا آکے تو آڑی گواہی دے وے کہ تسی اللہ دے نبی و رسول ہو پھر جو چاہو اسے منن واسدے تیار ہر نبی اور ہر رسول دے سامنے مشرق اور کافر نے ایک کیا کے اطراز کیتا اگر تسی اللہ دے بھیجے ہو عرص تو کوئی فرشتہ آوے جیڑا آکے تو آڑی گواہی دے دے وے پھر جو چاہو منواؤ ہر رسول مو کر دے عرصہ لے پاسے بار الہ فرشتہ منگ دن اگو اللہ دے میں کیا کرا جی فرشتہ ہی بھیجنے ہیں تتوان کیوں بھیجیا لیکن جدہ تواڑیر میرے سونے رسول نے ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدہ کافرہ مکے دے آکھے آ کہ اگر تو اللہ دے رسول ہیں تو پھر کوئی فرشتہ آوے جیڑا آکے گواہی دے دے وے پھر جو آگ سو منہ نواؤستے تیار اللہ کسے رسول نے جواب اس گلدہ نہیں دیتا سوائے محمد دے تھوڑ جے بیدار ہونے زر اللہ سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ہے چورانوے اللہ کے کل لوکانہ اے محمد کہہ دیجئے موضوع ہے امام زبانہ کل میں رہی ہے دے کچھ فضائل پڑھیں کچھ آج پڑھنا چاہنا نتیجہ کل اللہ تو آری بار گاچ پہنچا کے پھر انشاءاللہ بارہ محرم الحرام انشاءاللہ تین تو چار بجے شبیہ ذل جناب پاک میں برامت کرویسا کل لوکانہ اللہ کا اے محمد کہہ دیجئے کیڑی گل فی الارز زمین میں ملائکہ تن ملائکہ یمشونا ملائکہ چلتے زمین پر مطمعنینا اتمنان کے ساتھ لا نزلنا تو ہم ان پر نازل کرتے علیہم ان پر من السماع آسمان سے ملکا و رسولا فرشت رسول بنا کر یعنی اللہ کہہ اے محمد اگر فرشت زمین پر اتمنان سے چلتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشت رسول بنا کر بھیجتے یعنی اللہ دا مقصد ہے جب یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم بھیجیں کیسے آئے 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 صدقے ہیں صدقے جب یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو بھیجیں کیسے تائی تو اڈی تھی روے پانج نمازی ماتمی ولایت علیہ شیعہ سنی بولو محنت مکمل عبادت اور اٹھ دن دکیتہ سفر مکمل یعنی اللہ کرے جب یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم بھیجیں کیسے تھیرا بارمہ امام کتبہ لبیتج ملدہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو قائنات عالم کا بچہ بچہ نہ صرف فرشتوں کو دیکھے گا بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر قائم کا تذکرہ کرے گا آئے آئے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی مولا زندگی دراز کرے تو انشاءاللہ موتا بسم اللہ صدقے صدقے سید بسم اللہ بسم اللہ جن کے دراز ہو پوچھو ذرا علماء تو جا کے کیا انسان فرشتہ نوویک سکتے باکشن نہیں اگر کوئی فرشتے آئے بھی ان تو ملکوتی نظام اچھ نہیں آئے بشریہ دہ لبادہ اڑکے آئے مثلا اگر ابھی مریم دے سامنے جبرائیل آیا تو مریم نہیں پہچانے مریم آدھی اگر تو متقی ہیں تو میں تیرے تو اللہ دی امان منگ دیں آئے آئے رییت امام دی دی تو ان سمجھ نہیں آئی مریم نو فرشتہ دی پہچان نہیں تو قائم دی رہیت بچہ بچہ فرشتہ نالگلہ کہا ہے ہر بندے نہیں بولنا اس موضوع تھے پوری توجہ چاہنا ہاں البتہ علمائے ملہ تاکسین کہ خواب اچھ فرشتہ نبندہ ویک سکتے ہیں کیونکہ علماء لکھ دین کہ خواب اچھ انسان دنیا نالو علیہ دہ ہو کے عالم ملکوت نال جڑویند ہے یعنی معلوم ہویا کہ فرشتہ نویکھن واسدے عالم ملکوت جانا ضروری ہے قطبہ لبیت اچھ مل رہے کہ قائم زمانہ دے دورچ ہر ازادار ہر موالی ہر مومن دنال ملائکہ ملسن بھی سہی اور گلبات بھی کرسے بس ایک بات ہوتا ہے یا باروہ زمین نو جنت بنا دے سی یا ریت نو ملکوتی بنا دے سی ہر بندے نہیں زمہ وار بندے بولائے یا زمہ دار بندے ضرور بولائے بڑی مہربانی سہی میں ایک حدیث پڑھنا مشہد آلِ مولا دی امام رضا علیہ السلام دی پڑھنا بھئی ایک حدیث اللہم صلی اللہ مشہد آلِ مولا دی سہی زامنِ آہو دی زامنِ آہو فکر زامنِ آہو نہیں آلِ مولا دا فرمان زنو اور قائم دی تعریف سنو سرکارِ رضا دے موچو امامِ رضا بیٹھن خورسانِ چھو امام پیدن سبحان اللہ کیا وہ وقت ہوگا جب قائم بیت اللہ کی چھت پہ ظہور کرے گا یار تو اڑے وقت دے امام دا تذکرہ پہلے امام کر رہے ہیں تو سی تا مولا دے دورے چھو تو سی تا مولا دے وقتے چھو مولا دے آسرے چھو تو اڑے تا توسر ہونا چاہیدے مولانا ہر مومن پہ واجب ایک دنے چھے دس مرتبہ امامِ زمان نو یاد کرے قائمِ زمانہ دی دعا مانگے یاد کرے مومن دعا مانگ دا دنیا تو ٹر گیا تو مولا دا ظہور ہویا پھر قائم اپنے چونوں سپائیاں جاؤ فلان شہر اچھ دس کا دے اندر مومن دعا مانگ دا دنیا تو ٹر گیا جاؤ ان دی کبرت جاؤ ان کبرت جا کے آکو امام پہ آدھے نہ کہ تو میرا انتظار کردہ رہے آج بار ہوا تیرا انتظار مرحبا مرحبا صدقہ شاء اللہ تو ان معرفت امام دی نصیب ہوں اس کی موسیقا 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 های نفوت جب دو قائم دا ظہور ہو سی امام رزاد ہی زبانی سائیں بھئی توجہ نیازہ حسین عظیم موضوع ہے جی رتوری تک پہنچا امام رزا علیہ السلام فرمائے جب ہمارے قائم کا ظہور بیت اللہ کی چھات پر ہوگا تو کیا ہوگا جب ہمارے قائم کا دور حکومت ہوگا تو فرشتے مومنین پر سلام کریں گے صدقہ صدقہ علیہ اللہ بولے بھائی بڑا عظیم نتیجہ توری حوال تو فرشتے مومنین پر سلام کریں گے کیا فقط سلام کریں گے نہیں سلام نہیں کریں گے سلام بھی کریں گے اور ان کے ساتھ مجالس میں بیٹھیں گے بھی کیا فقط مجلسوں میں شامل ہوں گے سرکار رضا فرمائے تھے نہیں صرف مجلسہ چناز سین مولا ہور کیا کرے سین اپنی عظمت بھی کئے بار میں دریئت کچھ تو مولا کے ایسی رئیت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ پرواز گیاں کریں جیڑا بولے شایلہ پرواز کریں بڑی مہربانی بارہ لے سہبان مولا راضی ورن سے کچھ ایسے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو مومنین کے ساتھ پرواز کیا کریں گے اور امام زمانہ دے دور حکومت دے بات کر رہے ہیں کتب اہل بیتی زمانت نال کر رہے ہیں میں اپنے پورے اشری دے پڑیو ایک ایک ستر دے ذیمہ وار قرآن حکیم دے کی تو ترجمہ دے ذیمہ وار آئم ماسومین دے پڑے فرامین دے ذیمہ وار اور اپنی پوری نیشن دے ایک ذمہ وار خطیب حمد یسیت دے نال اگلا جملہ ما عزت رسول چاکھنا چانا کرونا سلام صحابے رسول دے عزت صحابیاں کیا یا رسول اللہ ایدسو علی افضل ہین یا ملائکہ فتبس سما محمد محمد دربی مسکرائے مسکرائے پیادے نے کیسا تقابل شروع کر دیتا نے علی نو ملائکہ نال را رہے ہو جس دے دلج میرے بھیرا علی دے ولایت او ملائکہ نالو افضل ہین حد بلند کر گئے حیدری حد ساتھ صدقے 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 حیدری ایک مومن ماتمی غلام کمبر باری لاہا جیوان اللہ سالے ماتمی بیٹ آتا فرما بھئی توجہ چاہتا جوانو نیاز حسین ہر ممبر تو تو انو ایک گل ملنی نہیں ملک پاکستان اچھ وائدے ممبر جس تے امام زمانہ اتنا مفصل پڑے آگئے ورنہ اتنا جگرہ اور حوصلہ ہی نہیں اور تُسا حق ادا کیتے مولد یزمت سنندہ دادہ نہیں تائیدہ تائیدہ اور ہے دادہ اور ہے توجہ چاہتا صاحبان معلوم ہویا کہ فرشتہ آسین کچھ ایسے حسین جڑے مومنین دے نال ٹرسن کل اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ امام زمان انگلی کے اشارے سے بیت المامور کو زمین پہ اتاریں گے آئے 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 بیت المامور کیا ہے جتے ملائکہ دا حج ہوند ہے جتے فرشتہ دا حج ہوند ہے تو لہٰذا مولا فرشتہ نے کیزن کہ آج کے بعد تمہارا قبلہ بھی کعبہ ہے جنی فرشتے اور تُسری فرشتے اور اسی رال کے حج کرسائیں قائم دے دورچ تو کچھ ایسے فرشتے ہو سند جڑے مومنین نال پرواز کرسیں کچھ ایسے مومن ہو سند جڑے ملائکہ نال پرواز کرسیں اگلا جملہ میں عظمت قائم دا کائنات تو وزنی آکھنا چاہنا میرے شیعہ سنی بھائیو امام زمن ہزار ہزار فرشتے تھے ایک مومن و قاضی مکرر کرسیں ہلاو زبان عزت زہراد صدقہ جی جی ہزار ہزار دلیل بہت بڑی یہ سہیں گے ایک ایک مومن ہو ہزار ہزار فرشتے تھے یعنی ملائکہ دے فیصلے مومن کرسیں آئے 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 میں پہلے تو ان عظمت دس چکے ہاں میں پہلے ان عظمت دس چکے ہاں کہ جس دے دل لچ علی ابن ابھی طالب دی محبت حب بھی ولا آئے حضور فرمارن فرشتہ نالو تو اوہ افضلے ہزار ہزار فرشتے تھے ایک ایک مومن ہو امام زمن قاضی مقرر کرسیں یعنی فرشتہ دے فیصلے مومن کرسیں مومن دے دل بن گیا میں ڈس کے بیٹھا تے میں بار میں امام کل جانے مسجد جمکران ایران جانے یا مسجد کوفہ جانے یا بیت اللہ جانے مومن اندر بے کے اشارہ کرسی دل نے چرادہ کرسی دروازے تو فرشتہ کھیسی سرکار آؤ میرے پار تیار ہیں صدقہ مرحبا مرحبا اللہ تو اڈیمار فرسلامت رکھے بھئے حیدری 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 صدقے 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 ہاتھ چاہو بھئی ہاتھ چاہو چاہو صدقہ مل کے حیدری فرشتہ کیا کھیسی دل لیچ ارادہ مومن گھارج کرسی بھئی توجہ چاہنا بگزایا نووے مومن ارادہ گھارج کرسی فرشتہ دروازے تے کھیسی پار تیار ہیں مومن اوپر رہا تھے بہیسی بارویں دی کچاری چلے رہے سی خوش ہو جاؤ تو آڈی تاری پہ پڑھ دا ہاں ہاں پتہ لگے بجے اس امام دے نان علیہ صاحب ٹھینے ہیں اس امام دے عظمت کیا ہے اس امام دے مقام کیا ہے حاجت پوریوں سے فرشتہ گھر چھوڑ کے ویسے ایک ایک مومنوں امام زمن ہزار ہزار فرشتے تے کازی مقرر کرسے ہزار فرشتہ در ازینج رکھو جملہ میں عظیم آکھنا چاہنا شیعہ سنی بھائیو قرآن دوا کیا سلمان بن داؤد نبی رئیتن ویک رین کھلو کے محل دی چھاتے آسا ہاتھے چھے سلمان بن داؤد جن دی کائنات تے شایئے واپسی تے سیڑھی لان لگے موت دا فرشتہ سامنے آئے اسے کہ اگلی نہ لان دے سا بولو بھائی جنان دے تے مولا دے کر رہا میں بولو میرے نال اگلی نہ لان دے سا تو اسے نہیں لان دیتی جی جی اتھاؤں روح قبض کر کے عالمِ ارواحیت سلمان اتھائیں کھلو تے میرے اللہ میں پر دےویں ہاں عزتِ قائم دا جملہ میں پرواز کر کے پڑھا ہاں جیڑا ایک فرشتے تے اختیار نہ رکھے اسنو سلمان نبی آدھن تے جیڑا ہزار فرشتے تے ایک مومن مقرر کرے اسنو بار بھائی بھائی بولو یار مار فتح امامِ زمانہ تولیت آئید قبول دے ہزار فرشتے تے تو جو ہے یہ صاحبان اللہ ایسا امام اتا کیتا جی اور بابا جی تُس ہی اپنی سیٹیں دے دیو پکی پکی آسا جی میں سیٹیں کنجی ایسا اپنے بزرگاں دیئے کنجی ایسا بابا جی اور دیئے کنجل ایسا پوری توجہ چاہنا صاحبان امار فت امام زمندہ جدہ دور ہو سی عظیم جملہ بھئی ایک تو مجلس بچھے رہ گئی جب قائم کا ظہور ہوگا امام زمانہ ایک اور عمر جاری کرسے امام زمانہ بلند آواز کر کے فرمے سیں آج کے بعد ہمام اور حجام کی ضرورت نہیں ہوگی وجہ کیا ہے چونکہ فطرت کا حاکم آ گیا ہے بھائی صاحب زمانہ مجھلے زینج ہے یعنی کہ فطرت دہاکے میں تیرہ اور میرا باروہ امام اور میں آج رواج پہ پڑھ دا ہم بھارور انوار دی جیلد نمبر بونجا سوہ نمبر تین سو ستارہ امام سجاد دے مہدسان جو قائم دی رہی دیزت کیا ہے میں دارین قربان میں باشا سجاد علیہ السلام دیکھ دو اپڑی با وجیم ادم ایک کروڑا وسیم ابباس قربان کرم اولا دیکھ دو آدھ صدقے چھے سرکار قائم آدن ہے اللہ مجھے اس جنت میں رکھنا جہاں قائم کا انتظار کرنے والے بھولو بھئی زبان ہلاو بھئی زیادہ قائم ہے جو بھئی بڑی مہربانی بارا لے سبان سالہ کسی دن مہتاد ہے بسم اللہ بسم اللہ سے اب دینے حیدری اور پھر اگلا حوالہ ایوی بھارور انوار دن درے میں نوٹ کر لے آئی لا یعملو احد منکم تو آمن ولا شرابہ جب قائم کا ظہور ہوگا اور حملے کی تیاری ہوگی زہراد پوتر دی جدہ تیاری ہو سی تو امام زمانہ ایک اعلان کر سکتے میرے کاروان میں کوئی کھانا ساتھ نہ لے بلا شرابہ اور پینے کی چیز بھی کوئی ساتھ مت رکھنا لوگ کہسے ہیں مولا تو پھر اتنا لمبے سفر ہیں پتہ نہیں کب تک کچھ تک سا سفر کرنے تو مولا نال کھانا پینا نہ رکھئے میں ادا کائنات کھڑی ہو جاوے تائیدہ کدہ سرکار فرمیندن مجھے پہچانو میں تمہارا قائم مولا ہوں آج کے بعد جس کو پیاس لگے وہ زہرہ پہ درود پڑے جسے بھوک لگے وہ دشمن زہرہ پہ لانت صدقہ 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 بولنے ہو جاہاں بولنے تری ذات روچنگا مرحبا مرحبا قائم کیا بات ہے صدقہ آلی 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 اور اتنی مہربانی سائے آلی آلی اور اتنی اچھا تو انہیں بھی ضرور دس جاماں کہ قائم زمانہ دی شاہی کتنی طویل ہو سی جی قائم زمانہ جیسے امام دے پچھے سا اٹھینے ہیں جیسے امام دے نا سا قبر چلینے ہیں اسے انشاء دی جیسے حکومت دی زندگیوں کتنیوں سے آئے آئے خوش ہو جو ہے آپڑی عظمت وے کے قائم زمانہ دی اتنی دیر تک حکومت راسی جب تک ہر ممند گھر ہزار ہزار پتر نہ پیدا ہو جاہے رئیت بولے رئیت بولے سوچنا لینے الگل نہیں سوچنا لینے دے میں سارے وہ میں قرآن چھو ثابت کر چکے ہوئے اتنے کوئی بھی سوچ دا مریض نے سب منہ نالے ہو ہزار ہزار بیٹا تُسے پتہ کیوں پریشان ہو گئے ہو بے چار پتر ہیں تھے تک کپڑے پورے نہیں ہوندے ہنے تیجے ہزار ہو گیا نہیں نہیں مولا قائم مولا ولی العصر مولا صاحب الزمان سرکار فرمیسن گھبراو نہیں پتر جمپ ہو سینہ ہاں مولت کپڑے کی تو پورے کرئے فرمیدن میں فطرت کا حاکم ہو جدہ پتر جمپ ہوئے مات پیو ہیک واریو سنے لباس پوا دیوے جمے جمے پتر وڈہ ہوندہ ویسے لباس آئے 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 صدقہ صدقہ صدقے صدقے مولت وڑی معرفت سلامت رکھے دی جمے جمے بیٹا جمے جمے بیٹا لباس اے میرے مولا ہے میرے آقا اسیتہ انسان انسان دی فطرت ہے کیوں تبدیلی چاند ہے ایک دن کپڑے کالے پاوی تھا دوسرے دن سفید دوسرے دن سفید تتیسرے دن کوئی ہو رنگ مولا چلو کپڑے تبدیل ہوندے رہا سن نال نال مولا رنگ دا کے بڑھ سی قائم فرمیدن میری ریعت ہو کہ پریشان مت ہونا بس تم جہاں بھی ہو نہ دل میں ارادہ کر لے نہ رنگ میں قائم تبدیل کر آئے 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 صدقے ریعت بول دیا میرے امام دی میرے نام اور اے بات قابے دا وارس کونے سائیں قائم زمانہ ظہور بھی کعبے دی چھتے ہونا ہے میرا جو گھر ہوئے تو میرے گھر دا رنگ کوئی میرے پچھے سیوہ تبدیل کر سکتے چلو کوئی دیوار دا ہک ٹکڑے تو چلو کوئی رنگ کر سکتے تو کوئی ایسا بندہ ہے بجیڑا میری اجازت بغیر پورا گھر رنگ کر دے بولو پجاس سال پچھے جاؤ قائم زمانہ وارس کعبہ سعودیہ عربیہ پوری توجہ چاہنا چیئے سنے بھائیو عبدالعزیز دیدہ اور اچ انہا آکیا بھی انج کرئے غلاف کعبہ دا رنگ تبدیل کرئے کیا کرئے انہا کھنج کرو کالا لہا جو سفید پواہ جو گھر ہے امام زمانہ دا حاجی نونو ارفاتے گئے آن دا ریکارڈ بات ہے حاجی ارفاتے گئے انہا پچھو کالا لہا کے سفید پوایا ہویا کیا سفید پواہ کھٹ دے پہنو پھر کالا ہو گیا شاہ اللہ جو لیاں بھر کے جا بھی سا ترہی جادہ سکتے ہاں 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 دری ایک ہونج گیا نیسیٹ مرحبا مرحبا امام زمن راضی ہو میرے جی قائم زمانہ دی حکومتوں سے قائم زمانہ کی حکومت میں کوئی بندہ مشرق سے مغرب دن ہو یا رات وہ سفر کرے اس کا زامن میں قائم ہوں تو چھپ کر گئے ہو میں ایک مجلس رہے گی تو اڑھے والے نتیجہ کر رہے ہیں مولا دی جدہ عامد ہو زی مولا دی شاہی ہو زی باروین دا راج ہو زی بطول دے پتر دا تخت ہو سی مولا دا اعلان ہو سی مشرق تو مغرب تک کوئی عورت سونے نہ لے سو کے ہندوستان تو اگر ایران تک جاوے ان پریشانی نہ ہو سی امام زمن دا اعلان ہو سی آج کے بعد بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیا کریں گے ہاں جی ہاں جی مولا دا اعلان ہو سی امام فرمے سے ہاں آج کے بعد ہرن اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیا کریں گے آج کے بعد کسی کا حق زیادہ نہیں ہوگا تمہارے حق کا مالک میں امام ہوں اگر تمہارا حق زیادہ ہو تو مجھ سے مانگنا اگر کسی سے آدم نے کوئی وعدہ کیا ہے پورا نہیں ہوا تو میں حاضر ہوں کسی سے میرے نانا نے کوئی وعدہ کیا اگر پورا نہیں ہوا تو میرا حق زیادہ ہے کہ وعدہ میں پورا کروں بقری اور شیر ہے گھاٹ تو پانی پیسن اگر کسی چراغہ ویچ اگر شیر کسی ہرنی آلے پاس سے ویکسی نہ ہرنی بلند آواز کر کے ایسی آکھ تلے کر میرا بار میں امام ممبر اللہ توڑی مارفہ سلامت رکھیں اگو سرکار سادق ایک فرمان سنو آپ نے قائم بیٹے دی شان اللہ ہمیں سولہ قائم پتر دی عظمت اچھ سرکار سادق کے فرمان جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو دن میں قائم کا نور سورج کا کام کرے گا توجہ سورج سورج دی روشنی بیکھو اور رات میں وہی نور چاند کا کام کرے گا اچھا ذرا یاد کرو مولد خطبہ یاد ہے حاضر ید اللہ وید محمد وید علی محمد انا و انا محمد محمد میں ہوں اور میں محمد علی ان انا و انا علی ان علی میں ہوں اور میں علی ہوں یاد ہے اے وی جملہ یاد ہے جناب خریجہ دادا آکے جناب محسرانو کہ محمد اربینا لزر جاؤ میں چاہ نہیں ہے کہ نا دے آکھ دے چاہو تجارت ذرا جاؤ نا و ایک کو محمد رو دے کی میں محمد اخلاق کیسا محمد اربی دی فساحت کیسی تجارت اچ نظام کیسا شیعہ سنی بھائیو زین اچھ رکھو جناب محسران گئے واپس آگئے وقت تھوڑا لگا منافع دگنا ہویا بی بیہ کے چاچا جان وقت بھی تھوڑے منافع زیادہ کیوں امہ درائن قربان کر اپنے نبیر عزت ہے شیعہ سنی بھائیو جناب محسران پیادن سین پہلے کر دیا سے دن دا سفر رات دا نہیں چاہ جانت رات دا کیوں نہیں کر دے رات نو سہرا وچ را نہیں لپدا پہاڑا ترستہ نظر نہیں آنا اس دفعہ سا دن دے بھی سفر کیتے رات دے بھی کیتے چاہ جان رات دے کیوں میں کیتے محسران دن پہلے اٹھتے محمد نور دیا لائٹا ہون دیا محمد و انا و انا محمد میں محمد ہوں اور محمد میں توجہ چاہنا صاحبان علی ابن عبی طالب اس پتر دے فضائل بیان کیتے امام زمانہ دی رئیت وقت غریب ہے جب ہم میرے شہنشاہ میرے بادشاہ دا ظہور پرنوروں سے اور میں ایک معروف جملہ کتب اہل بیت چوہے میں تو ادھے حوالے ضرور کر جا ہوں وہ کیڑی جائے جتے سورج اور چند نہ چڑسی سورے دار پڑھو اللہ کے وہ جنت ہے جہاں نہ سورج کی ضرورت نہ چاند کی ضرورت بہت معلوم ہوئے کہ علی دہ پتر میرا قائم مولا اس دنیا نے جنت بنا دے سے اچھا گر تو انہیں سمجھنے بھئی اتنی سورج دی روشنی ہوں دیئے تو قائم دی روشنی کی میں آؤ میں سمجھا دے جنتی جنت جو بیٹھے ہو سن یا قدم نہ اتنا نور ہویا جنت لگ دا جو میں ہزارہ سورج تلو ہو گئے جنتیاں نے سار سعیدے چھ رکھیا اے اللہ تیرے وعدہ سچ ہے اللہ تو قرآن نے چاکے کہ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند بار الہ تو پھر اتنی روشنی کس دی خالق دا وعدہ جنتیو اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو علی اور زہرہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسی بات پہ دونوں مسکرائے ہیں ساری جو جنت نور سے بھر گاہا اے تر امام دی شاہ نے علی ابن ابی طالب علی اور زہرہ دا نور کروڑا سورج تہاوی علی اور زہرہ دے جوہر نو امام زمانہ دین دعا منگو انشاءاللہ کسی ماں پہوڑا کڑی الجوان پتر نہ مرے اللہ تو آڑی اور میری معرفت سلامت رکھے آج بڑا اکھا جا مضمون ہے آج تو آڑے ویڑے علی اکبر دا جنازہ اور من کسرتنا الول تو آخر جوان ہی نظر آرہے ہیں اے رشوے کہ من لگ دا ہے جو کسی جوان دا جنازہ ہے چونکہ جوانہ دے جنازہ راش دھیر ہوندے نا دون سونا پتر ہا حسین دا علی اکبر جیڑا سونا ہا نو اتنا اکھا لہایا نے میں بھائی آدن وسیم بازرہ مفصل کر کے مسائب سنا ہو تسی برداس کرو تمہیں سنے نا اے وائد شہید علی اکبر عوضہ داروں جہن دی رکاب ایچھ حسین ہاتھ پایا ہے نہیں ہائیت پا دی نکلی نہیں واتا دے مفصل کر کے سناؤ رکاب کیڑی جاؤں دی یہ بھائی رکاب رکاب ہو جاؤں دی جتھے سوار اپنے پیر رکھ دے جہنے جتھے اکبر دے پیرین اتھے حسین ہاتھ پیا رکھ دے اور اے وائد کبر مظلومیں کربلا دیئے جتھے اکبر دی شہادت دپڑ دا من ہے ایک سید مہدی انہیں شہادت پڑی یلی اکبر دی مظلوم دی کبر دے پہلے اپڑ دے نا جدھا انہیں اراقییں مجبور کی تھا ساڈی کے ازاد آ رہیے اراقییں تسی کمہ دا ماتم آج تو شروع کر بلا ہوئے چا ایڈین ایڈین تلوارا ہوں دی انتھے سیر تے دو دو تلوارا دا ماتم کر دیں سیر دے چار چار ٹوٹے ہوں دیں اتھاؤں پٹی بانکتے اگلے سال پھر آکم آمرے دے امام حسین دی کوئی شہادت پڑے جناب ایلی اکبر دی وہ چار چار تلوارا دا ماتم کر دیں سر ہووے شیعہ تے ہائے نہ نکلے اکبر دی ماوت تے یہ نہیں ہو سکتا آزادار روندہ پر رو جن دا کئی نقصان ہووے سید شہادت پڑی خدام دوڑے انہاں کے سید آدھا بس کر گئے نہ پڑ انہاں کے کیوں نہ پڑا انہاں کے جدہ اندھا لانا شروع کی تے حسین دی کبر چو تازہ خون باہر پر مرحبا کن لاویتا حسین آدھا اکبر مہتن برچیاں واسطے نئی پھالے تھوڑا جو بھجا نہیں سن ٹھیک کر دے ایک کو شیک کو ودا دے دووین کریے ماشاءاللہ اللہ تو آڈی ویئے ڈیوٹی عبادت قبول فرماوے حالکہ ایسے حالت ساؤنڈ دی سیٹنگ بڑی مشکل ہے پھر یہ ٹائل لگیئے اس نے آواز ٹکران دیئے لیکن پھر بھی اللہ تو آڈی کعوش محنت مولا قبول فرما روندہ ہو جاندہ کئی نقصان ہو بون سونا پتر ہا حسین دالی اکبر اے مومن پتا ہے کیوں پہ کر دیں جیڈہ سونا ہا نا اتنا اکھا لتھ ہے اور جتنا اکھا لتھ ہے نا پیو غریب اتنا اکھا چاہیا میں بسم اللہ کرام میرے اللہ شاء اللہ کیسے بڑھڑے ماں پیو دا جوان پتر نمبر تیوات اکبر جیہ سونا محمد عربی چیتنا سونا ہمشکل رسول علی اکبر شام دے بزارج ایک عیسائی عرب دی نگاہ پہیے علی اکبر دے سارت نال علی انبولا کیا دی واپس آو میں ایک دعا منگ نہیں ہا تسی آمین آپ کو انہاں بی بیاں ہاتھ چاہے آزمان دموں کر کے آدھی عیسیٰ دراب جائیں جوان دا سیر میں سانگ تیڑی چھائنا شاء اللہ اندے مرن تو پہلے اندی ماں مر گئی کو اللہ چواری ہے قبول فرماوے تُساہے کی تیئے بزاری چو لیلہ تا وینہ موئی کوئی نام میں اکبر دے قاتلانا صدقہ صدقہ رنگ ہو رہے بھی مجلس دا بڑی روحانیت ہے علی اکبر جیڑے ویلے ماں دے خیمین اما موت دے جازت بی بی روح کے بے عدی علی اکبر موت دے جازت منگ دے نا تو تھوڑا انتظار کر تیرا چاچا عبداللہ بن جعفر جیڑے ملک تجارت تے جامینا پہلے میرے حجرے چاندے ہیں علیہ میں فلاں ملک جا رہے ہیں آنکھو تے توڑے وستے چادران لے آنکھ اگھو میں آدیم نہیں چادران میں غازی ڈھیر دیتی ہیں تُسی اس ملک سیرے نہیں بندے بسم اللہ گانے نہیں بندے شیعہ سنے بھی راوح بھی بھی روح کے پہ یادی اکبر میں ہر ملک دے سہرے ہر ملک دے گانے سید تو جا رہاں جناب عبداللہ بن جعفر تاجران دے سردار اور اگلزین اجرک ہو جنا کر بلا وستے ٹرے نا مدینے چون چون جا ماملہ تے فقط علی دی ادھیاں سواراں وی اٹھان جنان دے تے کنیزاں اور ایک کناتاں دے سامان لدے ہوئے آئی باروں اٹھان جنان دے تے دستر خان دے برتن لدے ہوئے حسین غریب نئی کون ہے جن دی ہائے نہ نکلے علمہ دی قسمے میں سیمہ دار بن دے تے موچوے لف سنے وہ فرمائے دے نوے اٹھا جنان دے تے اکبر دے جانجدہ سامان لدے ہوئے اجڑا ناؤ لکھایا ہے علی اکبر دے سیرے لٹھانایا بی بی اکلی دیاں دیاں سندوقان دے در لہو در کھول گا ہار سیرے چاہ کے نہ مٹی تے پوشاکہ مٹی تے علی اکبر دے گاننے مٹی تے کسے بہینڈ نو پتہ لگ جاوے نا دی کافر دیوی ہوئے تا دیو اندی چھیہ سننی تا دور دی گا لے اس کس بے دی دیو وے اس گاؤں دی لو دے دی ان پتہ لگ جاوے نا میرے بھراد شادی دے دن رکھی گئے نا اوکے کرے زیو تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے نا اے نال ڈسک ہے اتھو ویسی سہلیاں دے نال کدھی ہو بھراد آگانا بولو بھائی سارے عزت آلے بیٹھے ہو کدھی بھراد آسے را جیڑے ایتھو دے ہوئے اس کس بے دے ہو میں ایک گال دی تائید کرے اکثر سوڑی ٹھو سی جس بھراد شادی ہوئے اندی اے بھائینا ڈسکے چو میندی دا سامان اوپلیٹا بنوا کے اے کوکورسی میندی آلی جیسے بہا کے بھراد نو میندی او تجھے کہتی انہ بھائینا ان ٹردہ ویکھو نا انہ ان کوئی پتہ نہیں ہوندہ کوئی سن ویکھ رہا یا نہیں او بھرا دے سیرے چمدیاں میندی دی خزیے چو ٹردیاں کونے جن دی ہائے نہ نکلے اللہ نہ کرے بھین دے ہاتھی چو سیرہ ڈھے پھوے اوہ ہائے کر کے روانا لے سیرہ پچھے ڈھان دے بھین پہلے جھڑ کون دیے جیڑے روپے ہو میں گلد جواب منگدہ اللہ جانے کبرا اکبر دے سیرے مرحبا بسم اللہ سونی تیاریے سیدہ دے اکبر انہا پشاکاں تے ٹر علی اکبر پہلے سیرے تے پہلا قدم رکھے دوئی پشاک تے دوسرا قدم اکبر ٹردہ بھی تے روکا دے اما سیرے ہاں تے کیوں ٹرہن دے ہو بی بی آدی شاہ میں غریباں لٹ پوسی جدائیں مسلمان تے رہی ہیں پشاکا چاہ کے دوڑ سننا میں اکھے ساں میرے اکبر دے پیرہ دے خاک چاہیے آ رہا صدقے جاؤں اللہ تو اڑے آنسو قبول فرماوے علی اکبر پہلا قدم چاہے ماں نال چاہے دوڑ جا چاہے ماں نال چاہے اور سیہ سنی بھراہ و جرہ تیسرے قدم تے آئے انہا علی اکبر دے دام منو چھکایے علی اکبر موڑ کری بابا میں نال نہیں لے ویندہ ایک بھینڈ بھن کے تیری منت کرے نہیں جڑا اکبر موڑ ٹورینا پلو سغراہ بھن کے بھنے آ میرا مولا جن دیہائے نکلیے قبول فرما رو کیا دیا اس حقینہ نہیں میں سغراہ بھن کے پلو بدھاوی مگ دیا علی اکبر نے اپنی انگلی تو انگوٹھی اتاریے مقدیے مجلے سے جملے تے بھینڈ دے اترا کے پیادن جدوں وطن تے جاؤیں اور جوانوں تو اڈیہائے نکلیے امام حسین اکبر نوحان اللہ کیا دینے اوہ سنو دے جس جیندہ وطن تے ولڑا تیری اس بھین شام دے زندان چھو رو لکے مروجنے اکبر آکے امام میرے آخری سلام بی بی آ دے نہیں جو نہیں اکبر ایک باری میرے نال امام کی دے ہولے ہولے پہ آ دیئے اوہ ماں تیری سکھ دیئے جیڑی وجہ نزول بنیئے ماں دے سلام کر شہادت دے شوق تو تیز قدم چاہا کہ پھو بھی امام نال علی اکبر ماں دے خیمے دے درتے علی اکبر دے بڑھڑی ماں اوہ میرے شیعہ سنی پھرامو سر تے قرآنیں تو رو رو کے آ دیے اللہ کوئی ویلہ آسی میں اکبر ماں کر کے سرے سے گھریا وازا گھریج بلند ہوگی ان مولونا ترام فرماوے اکبر حقل ماریے امام اکبر ملن آئیے جوانو پتر دے گال نہیں لگی رو کیا دے اچھا نہ بول مت زینب سن دی پھئیوں کانڈ پیچھو بی بی دوین آئے بھر جائی مللہ اکبر لا زدہ مہمان ہے بی بی آدی آلیہ شہاللہ تیرا پردہ محفوظ روے شہاللہ تیرا اون جیوے تیرا محمد جیوے آخری ویلے جو میں پتر ملائیے اکبر دوین آئے امام ار آخری سلام بی بی آدیینج نہیں میں سمجھا جو میرے ویڑے مدینہ آلہ محمد آیا بسم اللہ بی بی نے نا ایک مسلط ایک چادر وچھائی آ مسلط محراب آلے پاسے بہ گئے بی بی آدی اکبر ایک وار میری جھولی ہے سام او جڑے کڑی الجوان آئے بیٹھے ہو علی اکبر مسلط لیٹ گئے سارا ماہ دی جھولیت رکھ میرے اللہ شہاللہ کسے ماہ پہ انہوں جوان پتر دی موت نہ بکھاوی ونگر والا جو ماہ ہتھ بیٹھی مریندی تو رو رو کے پہ آدی اکبر میں ماہ کر کے بلا اکبر آدی اکبر آدی اکبر آدی اکبر آدی اکبر آدی اٹھارا بڑ رہی ہیں جو ماہ تو مانگیا کچھ نہ مانگتے میں دیوان او شیعہ سنی ازہ دارو قدمہ تے اطلاق کیا دیمہ جو منگا ملسی بی بی آدی تو محمد دی شکل آلیں تم مانگتے میں دیمہ ماہ دے قدمہ تے اطلاق کیا دے وات علی دی نوے میں مرن دی اجازت دے موت دنام ہے بی بی حق المار کیا دی ہائیں غازی تیرے جیندیں اکبر تے موت ماہ نے نادی علی پڑھ کے سارا رسینہ دم کی تا بی بی آدی وان جمان میری اللہ دے حوالے انہ قربلال ان پتہ لگے تیری ماہ بنا نواز تھے بطول میں نے کیوں چھوڑے آیا علی اکبر بابی علی پاس امام مسائن عباس تمہوں کر کے پیادن غازی ویکھے نا لتھی تا سونی نائی ہائے جو میں میرے قاسم دا گھوڑا لے انہیں اکبر و عباس باشا ابباد نگاہ پہ یہ لی اکبر دے گھوڑے دیوا آگے چھاتے اتھ میرے دادا مرہوم ایک جملہ پڑھ دے ہوں دیان آدین مجاہد اللہ شک حادی برحق رہنمائے راہ حق ام البنین دا جانی خاموش جوانی مرحبا انہیں حق ہے بھئی علی اکبر نروان دا باشا دا حکم ہے بھئی علی اکبر دی شہاد دا تھوڑی پڑھو اور یہ وجہ میں پورا سال کدائیں کوئی دھیر مجبوری یا براندگی ہوگے تو میں پڑھ دا ورنہ میں نہیں پڑھ دا مولا دا اپنا حق میں فرمائے دے کسی ٹائم مومن تھکاوٹے چوندے کسی ٹائم مومن دا ذہن مجلسے نہیں ہوتا جہاں زاکر اکبر دا لانا شروع کر دے مردان چوہ آب آدھا ہے جہاں ستتری سال رات روندہ رہے بی بیاں وے شام دے کہہ دے نا دی مومن ہائے نہ کرے نا زینب پردہ داراں چو بین کر کے آدیتا ہے کوئی شانگ لگ دی لی ٹھئی آئی ہے اے وائد شہید میاک ہے جہاں دے رکاب اچھ امام حسین نے حد پایا علی اکبر علی پاس سے ڈٹھا جہاں سید وین کی تے سناوا ہار بھی بھی خیم میں دے دارتے کھلے زہرہ دے وال سیدہ دے چاڑا بڑھڑا چڑھا میں نائے مرحبا مرحبا گریہ بلندو وے تا دعا ماں مگیا کرو سیدہ دے چاڑا کربلا دا غریب چڑھا میں نائے اکبر آدھے بابا میں نو شرمان دیئے پیر کی میں پاما تلے ہوا تھے جہنہ زہرہ چکیاں بھی او جوانو تو ڈیہائے نکلیے سیدہ دے اکبر نہیں آج میرا نانا بان کے چاڑا جہاں اکبر نو نہیں روندہ کمرو سے اکبر رکابچ پیر پایا ہے زینب بھاج پیئے زینب دا بھجنا ہووی دوڑیے جڑی لاہور چھ رول کے مر گئی ماتمی جوانو رکیہ دا بھجنا علی دی بے اولاد دھی دوڑیے جوانو کرو سوال کہیں چڑھایا ساریاں تو پہلے دو نکے نکے ہاتھ رکا ہو لے ہو لے آدھیے چاڑا میں مسلم ندھی چڑھا یا زہرہ اللہ مان رنگ ہور بن گیا پھر مجلس جی بابا میں لکوری آنکھا اٹھ محرمہ ہی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کری جا تا مک جاوے جوانو اکبر گھوڑے دی جہینے چاہیا کوئی بی بی اے جڑی محمد سمیت کے اکبر دا سینہ پہ چم دی کوئی بی بی اے جڑی محمد سمیت کے اکبر دے ہاتھ پہ چم دی ہو سکدہ کہیں دھی بے اولاد ہوئے ہو سکدہ میری کئی بھین بے اولاد ہوئے ہار بی بی ہاتھ پہ چم دی چون سالہ دی سکینہ چھیں ہمیں ہینے آدھا بھرا حقل مار کے آدھے رہا دے ہو میں اکبر نال اصغر ملا میڑا حقل مار کے آدھے ایا ارمان امیدہ اصغر جوان واہ بھائی واہ واہ ڈس کے آلے ہو واہ حسین دی یاد آزی انہیں جا جی بابا میں لکھا سونے لکھ جو اکبر دماتم ہے آج اکبر دماتم کرنا ہے تے راج کے کرنا ہے پہلے میں سیرا برامد کرے سا تُسا اٹھنا نہیں تُسا بے کے ماتن کرنا ہے جدہ میں آنکھا آجے نہیں جدہ میں آنکھا اوہ سیلے سیرا سی خات سین سغرہ دا سی اندھے با جنازہ سی وقت میں وین پڑھ سا وقت جنازے دے گا اللہ کے روندے رویہ اکبر آدھے سکینہ آنکھیں گھوڑے تو لہیا ہولے ہولے آدھے لو نہیں نہیں تا بابا مر وے سیا اکبر آدھے کمیں ملنی ہے رو کے آدھے سجا پہ رکا حقل مار کے آدھے اے یار مانے آج سغرا ہو بھی ہا کریں تیاری بھائی کریں تیاری زندگی تیار کے ڈپتا سال بعد آمنائی محرام مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کران علی دیاں دھیاں رازی انہیں سیہاں سننے پھر آمو ہر بی بی پی رون دیئے اے میرا اووین جڑا دنیا دے ستاوی ملکاں چلی دے اشیاں اوکھا سنیاں ماتمی جوانو غازی دی نظر پئیے آقا حسین دے کولا کیا دے مولا اکبر تھوڑی دے رکیا میری کئی بھین مر وے سی سیادہ دے غازی میں اکبر نو ماؤ دو کیویں ٹوڑا او میں بتیس سال اللہ کو مانگ مانگ کے اکبر لیا اب آس کو ٹور میں نہیں ٹریندہ سیادہ دے اکبر گھوڑا ٹور مردیو تا مر جو اکبر گھوڑا ٹوریا ہے کلہ نہیں ٹوریا حسین نال ٹوریا اکبر گھوڑا بھجایا ہے حسین امامہ لہایا حق کل مار کیا دے زمین میرے قدمہ چو نکل جا اکبر گھوڑا اتنا تیز کی تے حسین مود بھار بھائی بھاڑا کے آدھائے میں چھو دور نہ بانجا یادہ راج کر ماتم جار کرو ماتم دے دے ہارن کرنے دے ماتم جیڑا آج نہ کرے ہو قدمات مرحبا بھلا انہیں سیرت ماتم دا پرسہ پڑا نہ لے ہو اللہ تو اڈی مارفہ سلامت رکھے حس لے نال میں لقوریا کھا اے جوانوں جیڑے ملے حسین جھنے ہیں ہار بندہ اپنا اپنا زین اپنے گھار لے کے جاوے ہار ویڑے چیک بندہ بختالہ ہوندہ ہے بولو جوانوں ہار گھارے چیک بندہ چاچا جی بختالہ ہوندہ ہے نالہ ہوندہ ہے ایک بندہ ہار گھارے چوندہ ہے جیند نات پورے گھار دانا ہوندہ ہے میں جھولی چاہ کے دعا مانگنا اللہ شلہ بختالہ نہ روے جیڑا بختالہ روے وات بھینہ رو دیا وات مہ مرحبا جیڑوے لے حسین جھنے ہیں غازی تلوار چاہیے غازی تلوار چاہ کے قدمات اطلا کے آدھے کیوں ٹردے پتر ہائے کانڈوے دھائیں سڑ مار کے پتار بولا چاہ گازی آدھے میرا ٹور چاہ فضا میدان دے پاسے ما سلان دا پتار سیرت ماتم دا پرسا غازی آدھے کوئی مہا ملبھے یا سراب دو اندھے نکھڑی بھین نہ بولا چاہ گازی آدھے متان سہرہ پاوے جی بابا جی جی نوکران شال اللہ دگم نوے کھو جی میں لکھ ویری آکھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہر بندہ انجے سمجھے ہک وسیم باس پڑھا نالے ہر بندہ سمجھے میں ہک اللہ سننالا پھر اپنے آپ تو پچھی اٹھ محرم کی میں بانا چاہی دا اکبر دا گھوڑا میں دا آنے چاہی سونی جنگ ودا کریں دا دور دور تائیں آواز آوے اللہ اکبر اوے جوانوے انشاء اللہ محرم تو بعد میں کربلا ویسا جڑا میں کربلا ویسا مولا اکبر دی کبر چہت پیسا اکیسہ مولا آٹھ محرمہ مولا میں تیرا لہنا پڑھے آشیا سننی رال کے آیا ہے کلے نائن دیاں نالائن بھینہ نالائن اکیسہ مولا انانو جاوی کھا جتھے پہ او بے ایک ٹرداریا ایک ظالمات ہے اکبرہ جنگ ودا کر دائیں زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اوے جوانو اکبر مول کے ڈٹھا ہے ایک حرامی برچی ماری ہے برچی دا لگنا اکبر گھوڑے دی گردان تے جھنیا ہے اوے جوانو حسین نولا کے چادہ کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو مسجد اکسا کون لاندہ سیادا دھائے انجر ناہا لانا جیویں امہ تلاہایا میرے یا ظہرہ اللہ مان جی بابا جی بابا لغوی ریاں کان پھر پڑھاں پھر پڑھاں مٹیاں تے جھنیا ہے اکبر دی ماں وال کول کے آدھیے بھاں میں اوکھاں لتھائیں کچھ بول اکبر پیارو لگیا ظہرہ سہرہ دے نہیں ٹور سگدہ اے جانا جان یا ظہرہ اٹھیوے کوئی نا سیرتے ماتم دا پرسا سیرتے ماتم دا پرسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں حسین اکبر دی برچیوے چا ہاتھ پایا ہون میں اکیویں لکاویں ایک شتر سوارے جیڑا کولا کیا دے او غریب حسین توں اے سیادہ دے میں آدھے جے توں اے میں صغرہ دا کاسے دا اے اکیویں لکاویں اکبر دے ہاں تے راکے حسین گاڑ کھولیے کون جیڑا ماتم نہ کرے پہلے ڈٹھے تا سغرہ دا خات ملیا حسین آدھے تیرا اموے لے خات ملیا یادہ را او جڑا ہو گئی رسا متمامے پاسے سرکا کالین ہوتے کتا اکبر ہونا لیا او جنازہ سیادہ دے ہائے اکبر بنرا سیرتے ماتم دا پرسا پڑو جوانو اے وے کو اکبر دا سہرا او اے جوانو حسین آدھے ہائے کھارے چڑ دے سہرے بن دے او شالا مرن نا پتا رکھیں دے لگ نظر گئی سیرتے ماتم دا پرسا میں پڑ دا پیا او اے جوانو اکبر دلا شاک ٹوریا ہولے ہولے آدھے جنا ملنے جیندے ہائے اکبر نا او اے خوا گیا جنازہ او اے جوان دا جنازہ آگیا سیرتے ماتم دا پرسا او اے جوانو سیرتے ماتم دا پرسا ستوے نمبر تیرہ بابا یہ تے رو رو کے آدھے تیرے پھل بر چھیدہ آج مل پوندہ میرا ہوندہ پتا رجوانے اے کہے بیمار بیاسا نہ چھوٹا ای گال دبوں ارمانے رو کے آدھے تو نام ڈسا ہائے قاتل دا میں وینیاں ویچا پڑھا وین پڑھا جوانہ دن وین پڑھو ناؤ لاکھ نچدہ ودا ہاں تُسا ساریاں چاہے کلالا شاہ کے سیدہ دے میں کون لوگو حسینہ دینا میں لا شک بھرا اللہ مان دے چاہے آدھا چوینے نہیں میں بے کسکوں پہ ہاں دے نا للا یادا میرے علوے کیا ہے حسین ٹردہ ہے رو کے آدھے مدینے بھین نرئیس کدیر میں سیرا وی رنو پیسا ہائے لگ کہنیر نظر گئیے میں وسدا گھارا سیرت ماتم دا پرسا حسین سمجھے زینب باہران دیئے اکبر نوریت لٹایا رو رو کے سیدہ دے تیرا پردہ میں کون زینب ہے چان اکبر تو بہو پیارا کون زینب باہرنا یاویں میں لا شک بھرا اوہ مدینے بھین نرئیس کدیر میں سیرا وی رنو پیسا ہائے لگ کہنیر نظر گئیے میں وسدا گھارا سیادری ٹھے بسم اللہ کرا زینب باہران دیئے رو رو کے پیاد ہے تیرا پردہ میں کون زینب ہے چان اکبر تو بہو پیارا تو زینب باہرنا موسیقا یعنی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی